بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج اپنے کچن میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں زیرہ اور پدینے والے چاول ایکچلی یہ وائٹ رائز ہوتے ہیں جس کو ہم نے زیرے کا تڑکہ لگانا ہے ایک کپ ہم نے آئل لے کے اس کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا اور ایک چمچ ہم نے زیرے کا ایٹ کر لیا ہے زیرے کو ہلکا فرائی ہونے دیں گے جب تک زیرے کا کلر نہ چینج ہو جائے جب زیرے کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کر دیں گے اور ڈھککن سے ڈھک دیں گے دو سے چار منٹ پاہ ہمیں ڈھککن اٹھا کے دیکھیں گے تو پانی میں اوبالہ نے لگ گیا ہے تو اب زیرے کا بھی کلر نکل چکا ہے تو اب ہم نے اس میں مزید پانی ایٹ کر دینا ہے اپنے چاولوں کے حساب سے تین گلاس چاول دے پرانے چاول ہیں اس لئے ہم اس میں پورا پانی لیں گے ہم نے چھے گلاس پانی لے لیا ہے اور دو چمچ ہم نے نمک اٹھ کیے ہیں پانی کو اچھے طرح سے اوبالہ لانے دیں گے جب پانی میں اچھے طرح سے اوبالہ جائے تو ہم نے بھگوئے بے چاول آدھا گھنڈا پہلے ہم نے چاولوں کو بھگوئے دینا ہے اور اب ہم اس میں چاول اٹھ کر دیں گے چمچ کی مدد سے ایک دو بار ہلا کے چاولوں کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ پہات پانی خوشکونے لگ جائے گا اور چاول گھرنے لگ جائیں گے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار دیکھ لیں گے اچھے طرح سے جب چاول بلکل ہلکے سے کچھے ہوں ہاتھ کی مدد سے اس کو چیک کر لیں جب ہلکے سے کچھے ہوں اور پانی خوشک ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے تو اس پہ ہم نے پودینے کے کچھ پتے چھڑک دینا ہے اور ہم نے فلیم کو لوگ کر دینا ہے فلیم کو لوگ کر کے ہم نے ڈھککن سے ڈھک دینا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم دھمپے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے زیرہ پودینہ وائٹ رائز تیار ہو جو کہ ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں یہ زیرہ پودینہ چاول ضرور ٹرائے کریں گے اور اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ